آئی ایس آئی انڈر ورلڈ اور ڈان ان تمام چیزوں کے بارے میں آج تک لگاتار آپ کو آگاہ کرتا رہا ہے کہ نکلی نوٹ کے گورک دھندے میں کیسے یہ سبھی شامل ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا نام سامنے آیا ہے جس نے ہم سب کو چونکا کر دیا ہے یہ نام ہے نیپال کے پورو نریش گیانیندر کے بگرائل بیٹے پارس کا نکلی نوٹ کے ایک بہت بڑے سوداگرہ وکی نے اس بات کے سنکیت دیئے ہیں کہ راج کمار پارس اس پورے معاملے میں کہیں کہیں لپت رہے ہیں اور بھارت میں نکلی نوٹ کے اس کاروبار کو بڑھاوا دینے میں راج کمار پارس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے رہا دیکھیں ہماری ائرپورٹ یہ ہے نیپال کا بگیل راج کمار نیپال کے پورو نریش گیانیندر کا بیٹا پارس جس کے کارناموں سے نیپال کی روحی نہ ہو پوری دنیا واقع ہے اب اس کا نام آ رہا ہے بھارت کی اردھ پوستہ کمزور کرنے کی سازش رشنے میں بھارت میں نکلی نوٹوں کی کھیپ سپلائی کرنے میں شکر کی یہ نیپال میں بیٹھا نکلی نوٹوں کے بھندے کا ماسٹر مائنڈ ہو سکتا ہے پارس کا نام اس بار اکتر پردیش کے بہرائش میں گرفتار نیپال کے نکلی نوٹوں کا سوداگر وکی منیہار کی زبان پر ہے سوتروں کے مطابق وکی منیہار نے پوچھتاش میں خلاصہ کیا ہے کہ پارس کے تار آئی ایس آئی اور نکلی نوٹوں سے دھلے پوستہ کتے ہیں اور پارس کے ساتھی کے طور پر نیپال سرگار کے پورو منتری سلیم میاں صدیقی کا نام پھی لیا جا رہا ہے یہ پہلی بار ہے جب نکلی نوٹوں کے ایک سوداگر نے نیپال کے شاہی راج گھرانے کی کسی شخص پر اُنگلی اٹھائی تھا سوتروں کے مطابق وکی منیہار کی حیثیت نکلی نوٹوں کے چھوٹا ڈان کی طرح ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی سرکشہ ایجنسیوں کے لیے اس کا خلاصہ اہمیت رکھتا ہے اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا نیپال کا بیگیل راج گمار پورو نریش کا بیٹا پارس پاکستان سے آئی ایس آئی کے ایجنٹ کے ذریعے چھپے چھپائیں نکلی نوٹ حاصل کرتا رہا ہے کیا اس نے نکلی نوٹوں کی کھیپ بھارت میں پھیجی ہے دراصل وکی منیہار کو بہرائش میں نکلی نوٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا اور اس سمعے وہ بھارت میں نکلی نوٹوں کے ایجنٹ کا نیک ورک مضبوط کرنے آیا تھا لیکن بہرائش پہنچتے ہیں پولیس کے ہمتے چوڑ گیا آج تک گیرو